يقول اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید فعوذ باللہ السمیل لی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِئِئُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يُنْصَرُونَ وعن عبداللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَن مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخْلَ النَّارِ رَوَاهُ الْبِخَارِي رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرِ لِي اَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عَلِمَا سُبْحَانَكَ لَا عِلِمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعْلِمُ الْحَكِيمِ اللهم صلیح textile على محمد وعلى عائل محمد كما صلیح erzählt على إبراهیم وعلى عائل إبراهیم إنك حمید المجید اللهم باریک على محمد وعلى عائل محمد كما برختم على إبراهیم وعلى عائل إبراهیم إنك حمید المجید اس عنوانے سورمتور سوس شیخ عبدالقاجر جیلانی رحمه الله سہبر بموجودہ مسلمان میکور آرز پیٹمی جوما یہ چیز کی شیخ سبس جیلان سنس بسان یعنی ایش ایرانو کک سوب تاوشتی من جیلانی یا کلانی یا جیلی وانا ایش علاقای نسوات اتپاد کنسی بیہاری کشمیری شپینی وغیرہ وانانچ اصلن شما ناو ابدل قادر یعنی ابد چیتیم قادر سن ابد چیتیم ایموزن باشپن پتھای بڑز زندگی اصل پت گزار یعنی دین سپر تاکوہ گزاری پت گزار تا اردہ وریکی وانسی مز این وقت تیم ماجین اجازت سے بغداد گئی تیم مروض پتھا پنی پوری وانسی مز ایتی تا اتکور تیمو وارین اہلی علمانش علیم حاصل تا پتن دیت پانے تیمو حلقات دروس وغیرہ یا مزن وارین لوگ اس کسی رتادس مز جمعہ گسان یمتی ہنی واعظ و نسیت بوزانیس تیم نیمز لیشتی موتیم کتاب میں بوان اگی سناو چو الگنیا لطالبی طریق الحق یا تیس عرفی آم اسمز گنیا تطالبین چی بنا بیا گئی فتوح الگیب بیا گئی الفتح ربانی تو میں کوئی ارز کی دیمائیس اہل سننہ والجماعتین اقاید افکار اس الحمدللہ سیری درست اما پوز یہم چی واحد شخصیت پور تاریخ اسمز یہ من لکٹ خدایتوک درجہ آب بارسگیر اسمز اسلامان چاہم غلو کرنیشن منہ قرمتن قرآن کریم شوانان لا تغلو فی دینکم سور نسائیت نبرا خط اکستت اور نبی رحمت علیہ السلام اتی قربیان لا تطرونی کما عطرت النصار عیسی ابن مریم صحیح بخاری کتاب و آحزیز الانبیات مچہ دیس فرم اختوی مکریو مکتی ہمین ذات مبارکہ مبادیتی تیس یہ پتن نصاراو حضرت عیسیٰ سنزاد تحمسن غلو کر تحمسن غلو کرنیشن تحمسن غلو کرنیشن تحمسن غلو کرنیشن تحمسن غلو کرنیشن ایم علاو مختاری کل حاجت روا کرن بیرگم سے نائوی تار دن ایم چیز نمائے بلکی کیشن بلکی بس شرب اکھ اللہ خود لسن باند تا ایم علاو پاتیم سوری ایم پاتن ایم تی امتی آئی چاہی تیم بزرگ ایسن یا شہید ایسن صحابہ ایسن تابعین ایسن فقیح ایسن محدیس ایسن عالم ایسن کانچے شخص ایسن تیم گاست ہون جاد سانی نظرمز آگر تیم واری زیاد عزت و ویکار چھ مگر رب العالمی ستن چھ تیم اخسر پاک حکیر سے حکیر باند یہ منطن نتان چھا سان کہ رب گاست ایسی معاف کرن تو انی نظریاتن متعلقن چھ سمعانی رحمہ اللہ ایمزان یہند شاگیر چھ شیخ سب تیم چھ بیان کرن کیا نا عبدالقادر من احل جیلان ایمام الحنابلہ ربان یہ محصہ شیخ عبدالقادر جیلانی ایس تیم حصہ ایس جیلانک تیم ایس حنابلک ایمام یعنی ایم ایس مسل کی طور حملی یہ سان ایسن عزو کیا فکر حنفی شافی یہ اس تائم واقع تا سان نسبتا کسان ایت پڑا از کنسے ڈگری چھا سان سنت چھا سان سا کتیوشوز پورم پڑا از کنسے ڈگری نا جیمیوش پورموش مدینی نا جیمیوش پورموش مدینی نا گو آق سرتفیکیر چھا سان یہ شو پڑا این ایم ایم ایس بورموش تا نا وقت آق نسطق حسون کس ایمام حصہ اسید ایم احمد لابقوو نسو تعصب ایسار آس فکیت آساب اسمیز لابنوشو ما اسلان ایستیم صلیفیو الاقیده البتا ملانوس سوس امام احمد بن حنبل رحیم اللہ صاحب یہ سیارو عالی میں نبلاہ صاحب امام زہبی جلدو سفاہ چورہ تاکتہ جسم لکھا اور یہاں کچھے تھی ہمز ازان تھی زیتی تصنیفات امزان میں تصنیفات ان ذکر کر تا امتال چھو یہ طرح ان پھکر ہے کہ شیخ صاحب اس سلفی العقیدہ تم اوش نے از ایک امزان پانس پانس چشتی سوہر وزی قادری نقشبندی وغیرہ یا صوفی قسم یہاں مزاز شاہر لکھ یہاں اقائد نمازن زبردست کفر و شرکت بی بدعات و خرابات چبری تیم چیز اجتبان مزگی ہیں ملکہ شیخ صاحب چھو پانس متعلقا پانی فرماون امام زہبین چھو کول تیو نقل کرون پانی کتاب سیر و عالمین نبلاس مزت تیم چیوانا اعتقادو نا اعتقادو سلفی صالح والصحاب سوان اعتقاد چھو سوئی اعتقاد تیم اعقائد چھو سیم صحابانا ایس سانین پچی من سلفی صالحینا نا ایس تاعتما سوان میں تاکی شیخ صاحب اگر ایک الگ الگ ذکر کر با شیخ صاحب کیا چھو مرس پت بنان قرآن اس متعلق بنان ایمان اس متعلق بنان ایک باقی چیز وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی یہ اتنا کافی ہے کیونکہ مجھے کچھ اور چیز بھی بولنی ہے ابتہ اک چیز ہو یا کہ بہرحال پرختکان انسان شو آسان باشر باشری طور چھو حکام پرختکان سے غلطی سبیت کیونکہ چیز شیخ صاحب نے تفردات یا ہمز تیمان متعلقان چیز دیوان انسان پانی کتائب میں دیچمان لابن تیمشی بڑا عجیب ہو گریب حافظ زیبین چھن تیم کاثر وینی مز کیا مگر تیس پانو بچانجی تاعتما چیز دیوان ایمز با اخ میسال دیم با مسلا انسان مل گزار گاش انسان اسا گاشی بروٹ کی نیون پتکن گشنی ان کی جن تکیازی شی ماردو شی پرزنا ماں کس چو انوال برا ناچو شی ماردو شسان ایمشون دنیا سے کھوار کی یہ کتوش یہ ان کی خطا ہے چونکہ انسان اہل علم شی مثلا شیخ حافظ زحبی رحمہ اللہ صاحب حافظ ابن کثیر بیع اللہمہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ صاحب رحمت تیم چونکہ تیمشی بڑناو تیمشی ساند سانی باپت تیمو چونکہ انسان ساند ساند ساپ کرمو اس لئے میند دیشن مجال کین بکردہ پڑکات باوانیتیووت حافظ زحبی شی بنا وفی الجملة الشیخ عبدالقادر کبیر و شامن اگر حساس کلی طور وچو شیخ عبدالقادر جیلی سبس تیمو سایس بڑ شان و البزرگ و علیہی ما خیزو فی باز اقوالی و دعاوی البت تیہن کی اقوالت دعوی ضرورت تابعا رفتن باقت شوارنك نظر ان پچان نمارد لگانن ذرورت ثم شوارنك تابعا رفتن باقت کلام ا facultعا کرد مگر دالت تابعا رفتن موعد و باعز ذالک مکذوب ان تابعا رفتن صور ان دول شوارنك اجنان زورت تابعا رفتن و قاعط کارن لذن انجام معلوم عاشق تابعا رفتن رفتن اعمی نسل اطلاق طور ان اگر لانت اگر نجا اگر لانت اگر نزل بوق جوارن منصوب تکرن تکیزو کلی طور وچانچیز حافظ زہبیت شیخ والاسلام ابن تیمین چھے زبردست تیہن تحریف کرنے تو شیخ سبین فرموداتاً ما شو ایک چیز ہے ازن تیہن پاننے کتاب الفتح ربانی شے تیمشی وانان علیکم بالاتباہ اے مسلمانو اے میانیو ماننوالو توہی پرشو لازم توہی کریو اتباہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بمذہب السلف صالح توہی پرشو لازم کس مذہب راتون اس سانیل صلف صالحین نوز ناکی آزیم دن لیور پرستچ امشیو فی الجادت المستقیمہ تیہت کریو تی زبردست مضبوطی ساند دنکیو ارموسیو تیخات وران چیز کجر پتن یعنی یس توہیت افکار و نظریات کسن تیم کسن تیہ پیدا سن اور اسیل وچان چیز تیمو که که چوونموت تیمو که چوونموتن تیم اصل کیا اقوال تیم چی واری زیاد اکت سفتی ناوشی ایمان دینن شیخ سبس شیخ سبس من ونن پانکین میان ونزو جو چو باز گمراح لوکو ایمان کن کنمتی ایمان چی ایمان نا دستگیر بارال اچی جانی انجانیماز مزی وانان کنشی گاڑی مازی کودشو کسن ایمان شوی دس گر سبن تام کسن ایت سکاتو چوک باشن دس گر سبنی دس گیر چونکین چو دستگیر دستگیات تی ایزن ات کنش ترجم چیس کو ات روٹ کارن یعنی مصیبت وقت کنش مصیبت دور کارن ایک اور جملہ کہا جاتا ہے ایت میرے پاس موجود ہے کہ ایم وقتا حسا تیم میراج از کھت نبی آخر زمان علیہ السلام تایم ایسا دور تیمان شان بوت نی پتھن شیخ صاحب شیخ صاحب چوننا تا چور حتا اکسا تت ہجیری مزان زیوان پیغمبر صاحب قاہ ہجیری مزان دنیا نیارا مشن طرح سامجی ایک کت پڑ گو آتی ملاقات یہ تایم مشن تی چھنک ایسا کی ہیں تی بارال ایمنا وانے یکس وانا آو یہا چون روحینی اولاد اگر آپ خاتم الانبیاء نہیں ہوتے اس کے آپ کے بعد انہی کو نبوت ملتی نعوذ باللہ قرامتِ گوصل عزب میں رات پر تشریف لے گئے میرے سرکار نے وہاں ایک جوان کو دیکھا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک چکے تھے اس جوان کو دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام نے بات جب فرمایا وہ جوان قریب آ کر سلام کرتا ہے اور اپنی گردر کو چھکا دیتا ہے میرے مصطفیٰ اس کی گردر پر قدم رکھتے ہیں اور اوپر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اپنے اللہ سے پوچھتے ہیں مولا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک گئے وہاں یہ نوجوان کون ہے کیسے آیا ارشاد و محبوب یہ تیری اولاد میں میرا ایک بندہ ہے اس کا نام عبدالقادر ہے جو ارشاد ہم نے تجھے نبیوں میں عطا کی ہے وہ ارشاد ہم نے اس کو ولیوں میں عطا کی ہے اور جب گوصل پاک پیدا ہوئے تو آپ کی پشت پر رسول اللہ کے طرم کا نشان موجود تھا یہ روایت بڑی محتبر سیدی آلہ حضرت نے جن کتابوں کی تصدیق فرمائے گوصل پاک کی حیات تیبہ پر ان کتابوں میں یہ روایت دکھی ہوئی ہے اب آپ گور فرمائے سرکار گوصل پاک کی شان کیا ہے بہراد تو یہ تھو یاد اس پیزنے وہنے دستگیر کی ہیں دستگیر چھو رب العالمین اس میں چونکا شاک بیاک ناو چیوامن غوص عظم غوص چھو عربی لفظ اچھو غوص مطلب گو یا سوگو مدد اگر اس وچھو مدد کرن تیلی مانو ساسوگو غائث تو یمس مدد ای کرن سوگو مستغیث تو مصدری معنی اگر وچھوویس سٹس مضمون ہوئیس غوص گو مدد کرن مگر آچو بیاک چیز لاغی ویت سوید عظم اس میں تفضیل تو کیا گو سوپرلٹر ڈگری کمپلٹر ڈگری جانے سب سے بڑا غوص عظم مطلب گو ساریوی خود زیادہ بوڑ مدد کرن اگر اسی بچ ستی پرسو سائیو خود بوڑ مدد کرن مگر نعوذ باللہ تویوچو یم ناو آئی مصیب یم ناو آئی بڑا خوبصورت ناو تھا اسی سوئی کار اسی سوئی اکید اس مشرقین مکن ہوئیس اگر ربان تفیق دیوت بیتکار انشاءاللہ مستقبل قریب ایک اہم ایک انوان بیان اسی قبر پرستی چھا ام ایک اصلی آگور کس پر چھوڑا لان مشرقینی مکن ہوئیس تاہیوز آسان نے جازبت یہ کہا سکیا بلکہ بچم طور دلائل ست پر ایش گریت کی مشرقینی مکن ہوئیس اللہ ہوتا اللہ سمانان تمہیں اس حاج تکاران تمہیں اس باقی تم انان بجا قائم ہیم آج تکاران مگر تمہیں کیا جاتے ہیں مشرقان کہ تمہیں اس اس سوئی تمہیں لات منات عزا خوبل وغیرہ آس اگر مسلمان کانتاوییم ناو دنس ہے گویا خطپورتی گویا ایت پاڑی مئیس مشرقینی مکن ہوئیدانی بادل یہ مطلب اللہ منات عزا کیا یہ مطلب بدل ناو دستگیر غوث اعظم گنج بخش گریب نواز یہ سایری راب سن گنج بخش کیا گو؟ گنج کو خزان خزان بخشن وال سو کس شو؟ انوک پھلائن سا بس مشکل کشا مشکلان دور کارن وال کس شو؟ رحمت اللہ یا کہہون سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ تو یہ چیزیں سمجھ دیگی زورت ہیں اس لئے گسن لفظ اشتعمال کرنے کیا غوث اعظم پسان لکھت گارڈن تے بیندرن تے غوث اعظم دستگیر وغیرہ یہ سب اگرچے اسماع و صفات نماز مگر اگر مفہوم کی اعتبار وچھو یہ چھو صرف اللہ تعالیٰ سن ذات مبارکہ یسوی کا رانچ شیخ صبح کیا چھو پانا فرمان شیخ صبح چھو فرمان لا مؤین الا اللہ میانیو موریدو اللہ تعالیٰ سباکر چون کن ہیتی مطدگار بیہی یکشفو کلو حم من بغم و بلائن پرستکان گم مسیبت تالن واجن چھو صرف اگزاد حضرت اللہ گو تیمو ون بچوس دستگیر تی بچوس گوسی آزا میم منگیو دوی بلکہ تیمشی پانیس اولاد اس نسیحت کران کہ میں آینے گوبرہ یدو وید سے پانیس خوربان اس آشی پیتت دورت یہ تو مانگزی رب العالمین اس ویا آلو دن دور یا نزدیک پٹھن کنشتی بزرگ اس کنشتی نبی اس کنشتی فریشت اس کنشتی ولی اس کنشتی جن اس کنشتی انسان اس کنشتی مخلوق اس یاد کنشتی صریحة کفر دشیرک تی کنشتی آلو دن ناد کرن تو دعا مانگن ایش ایبادت ایش رب سنس ایبادت اور ایش صرف تا صرف رب سنس حق ایاک نعبدو و ایاک نستئین رب اچی سیوت مدت مگان مگر کچھ تیم مسلمان چھتیم ایم نماز تی پران حاج امرہ چھو کرموت قربانی تی کاران روزت ہوا مگر بسم اللہ نی تیمان صلاح نیر تیمان میانی پیر تیمان یا اللہ صلاح نیر تیمان یا ایلی وناتیم اللہ خود اللہ کرن تیمان تی ہدایت رب کرن اچ تی ہدایت آمین یا رب العالمین یا سینس ترین کتاب چھو فتوح الگیب تاکنشو شیخ سب پانے فرما من فرما من چی علیک بی تقواللہ عز و جل یہ شیخ سب انکول ایم یانیو مریدو ایم مسلمانو ایم یانیو سٹوڈنٹو تاکنشو لازیم تکریو رب سن تقویی اختیار لا تخف احدان سیو اللہ ینتوی کنشو خوچیو سریف اللہ حوتا لاز بگر ایم لوگ اپرکین پکانچو کنکی نت تیمش روکا مان گوید زبارداز حکو بری ایک دیوان اگر نیش که رو پیتراؤ یا کاشتر پیتراؤ شوٹس گشنی سند آنون دستگیر ایج کشنی اکشدنگ سون گوڑ کیا کرو گو مردش کھوچان کبرش کھوچان برنگش کھوچان بیکنش کھوچان گوڑ چی تراؤ مان یہ زہر آئی پیو پای تیاز پتا ہے جو مچ کسان ڈرائیور اکی جائش روکاوان تیم تاچھ سائرین اللہ سے کیا کشویا نصمیان ترف دیشی ہوتا ہے یعنی اللہ کا خوف نہیں ہے مردے کا خوف ہے شیخ صفانا لاتکب احدان سیو اللہ ایو ماں کھوچو تیو رب العالمین اس بہگر کھوئیس وَلَا تَرْجُعَ حَدَنَ سِوَ اللَّهِ پاننن یوز دیل تیو پھیرانچو یو پھیر تیو پروردگار اس بہگر کھوئیس وَلَا وَكِلِلَا حَوَائِجِ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ یم سَرِی چھا حاجات چھی جم گاسنے سَرِی بکری پورس ربی کائنات وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهِ یلسے وَمِيَتْ آشی تھاون یلسے امیتْ آشی تھاون کی تکشی اولاد آسون تکشی رزق آسون وغیرہ کانت چیز یہ ساری ومیت ہے کمیس پیٹھن اللہ وطالس پیٹھن وَطُلُبْهَا جَمِعًا مِنْهُ اور یہ کیاں سے زورت آسی ہور تو یورگزن کی ہینت نکزی میں نئیزی عراق نئیزی کھانیار نئیزی بے کن جائی بلکی ساری چیز مگزی اللہ وطالس یہ شیخ صاحب فرمامان پانی کتاب فتوغل غیابس مز امتال چھو سوت ترانا پھیکری که یم تی ہندوان کران چه دعواش مرید تیم پاچی سونچون کی شیخ صاحبان کیاش فرمامات اور امتال چھو ترانا پھیکری که شیخ صاحبان اصلی مانا نوال کام چه اور تی ہیستایل نمات کیا چه فتوغل غیابس مجھ بے اختیم احقاول مانا تیم چھو مانا اذا رکانتا الی غیره فقط اشراکتا یدوائی هاتس ای مسلمان اگر چھو بے اکمشکون جگی اوک یاد تیزی یاد تیزی چھکورس شرک اذا رکانتا الی غیره فقط اشراکتا بیا اخشیز مانا اسم تیمینی مان کی نامن پتن دستگیر بے غوث اعظم وغیرہ وانن الگنیا لطالبی طریق الحق اسم تا کتاب هوب دیم تا مجھ دیم ونان یک رہو من الالقابی والاسمائی ما یوازی اسمائی اللہ تعالی تیم صاری ناو کشت مخلوق اسم ستارن تیم چی حرام مکروح چیم حرام چیم یم ناو تیم صفات صرف چی اللہ تعالی سن اللہ تعالی اگر چھو کن فیقون تاونک اختیار رب چھو فرماوان یہ سبت ساسو چھو سب دان رب چھو نیچیو دین وول رب چھو کوری دین وول رب چھو دو دیس شفا کرن وول رب چھو گم تت پریشنی دور کرن وول رب چھو انسانس زند کران بے مرد اسم زند کران زند مرد کران سری یختیار چھو رب لال اگر یم ایس یختیار بے کن زید یا شیخ سب زید یاد گستان چھو شیرک اور شیخ سب جان پانین تالیمات موشی حرام قرامت یہ گوسل آسماس پش ایراد دیس می آف پت نظر می پیاسم آخ قرامت نظر که وان نوشی وان یہای کھا جا نخشبندی سب چھو وانا دبان شیخ سب حسا اوس اکیلتن ایمی سسا یا اخ زین وادان تا وادان وور دومنس ہے می آسا گزریو پانون کھاندار سوڑنسا کاشتنوی مارون کیهم ایم سند روح حسا دراؤ شیخ سب اوناس پارواوشن کیا شیخ سب انکور مراقبہ اور ایم پتن تراتیم سو دلو محفوظ اسم نظر نوز بللہ وانکر بطوئی سوال یہ توی ایمیس انسانس روح کوڑ یہ کیم کوڑ حضرت ازراحیل شنو ثابت حضرت ملک الموت علیہ السلام اگرچہ تمشو ازراحیل لکھومت مگر جان گوان حضرت ملک الموت دموگیس علیہ السلام اور حکم کیم جت اللہ تعالیٰ دپان کہ شیخ سب ان وان ایمیس حضرت چونکہ ایمشو لکھومت ازراحیل حضرت ملک الموت شمومت ملک 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 الموت شمومت اللہ تعالیٰ اکبار ہمیں دنوں کو یقین ہے کیا سمدانی پیرانی پیر اگر آپ نے پاس روپ بیا ہے حضرت مالک الموتس اگر سے تیم وانیانوی آخرو دن دیزیا سوری مگا سنزند نعوذ باللہ من ذالک یعنی یہ سود خود آئے دو دارج اس لئے ایسی شیخ عبدالقاجر جیلی رحیم اللہ سے ایمو اپسو اینج بری از زمہ جی من پیٹ ایسین لانت ایمو اپس افثان گھڑ تم کر ایک منصوب یا تو یہاں تو حدیثیں گھڑی گئی ہے اتنے موضوع حدیث لئے موضوع کیا گو تو اس لئے جب حدیثیں رسول کے خلاف باندھی جا سکتی ہے گڑی جا سکتی ہے تو کسی بزرگ کے نام پر کوئی بات کیوں نہیں کہی جا سکتی ہے لیکن اب آپ کو خیال رکھنا ہے کہ نہیں ہم اس کو چیک کریں ویریفی کریں اور یمساری واقعہ تقریباً نائنٹی پرسن خوزاد ایمزان واقعہ شامد ایمزان آمد اخذ کرنا بہجت الاسرار یہ ایمزان میں اوٹرون علی بن شاتنوفیوس ساتھہ تروہ حجری مشہ سے ماران شیخ صرف چھو پانچ ست اکھوٹ حجری مشہ سے گزران یہ چھو تیم پتن بیان کرنا تو اس کا ماخذ کیا ہے کیا نہیں ہے واللہ حوالم اور قلائض الجواہ اس چھو نوشید کیا تھا مشہ سے گزران تو چار سو سال کے بعد یہ ساری کتابیں لکھی گئی ہے اس میں علم گلم سب جھوٹھر بکواسب ہے شیخ صرف ان کیا چھو ہون پان وان یوز قبری نیز گئی یوز پان کنویزن قبر کنے قبری ہی سے زیارت کرنا کر گئی یہ تیس نورولی وچھان چلکا شخص قبری نیز شکستان سو کیا چھو کرنا سو چھو ایم سوری سوٹ وڑ وٹران پاچھو ماتراما پاندس پان شنو ماتراما دبا احمد سیگا چھو کیا تھا بارلان سی انٹریکشن گئی سن مگر الغنیہ یہ طالبی طریق الحق شیخ عبدالقاضر جلانی پیران پیر رحمت اللہ یہ فرماوان فرماوان چھو وَإِذَادَارَ قَبْرًا یا این وقت چھو کنی قبرستان اس پڑ گا سک چاہشی قبر ہی زیارت کرنا باپت گا سن لَا يَضَأَ جَدَعَ لَي پاندن ات ازن پھیر ناوان یہ من قبرن پیٹھکیا وَلَا جُو قَبِّلْهُ بے ازن منتمیت کرائی من قبرن کیا یہ ہو جن ہوند شعار یہ ہو جن عادت تی ہوند طریق کار این پاس فرماوک وَلَا يُقْعَ جَلَي یہ نا کبرن پیٹھ ایشو بیہوان آج چھو نا الگ الگ دائری کھولای تا شو نا پت بولتے گا سان کرتی شئی انہ کبری پیٹھ بیہوان یہ چمنا فرماوک وَلَا يَتَقِيَ لَي کبری سیچ ایشنو دکتی دیوان کیهم یہ ناو شو نا حدیث ایشو فرماوان پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ مگر یہ دعاوان نا سا توی کی احزانیو توشو ظاہر وچان ایشو بھوتین زانان ایشو سود بالمشافع مصد کلام کران یو ام وقتا اس محفل چاہسان یہ مشی سانین مجلس نماز ایوان تی یہ مشی سانین دلانی ہوندو حال تا مپتا حالاکی یہ چو اللہ تعالی سنزی اخ صفتا کہ رب العالمین شو زانان مگر شیخ صفتی فرماوان چی واللہ تعالی رب العالمین چی سو زاد یمی سانین کتن ہن سانین کائمن ہن بیس سانین دلن ہن نیتن ہن چپائی ایم بگر چون بیک ہن تی سو زاد مگر یہ مطوس لگت اس کرو یہت پڑ آلو تو خوبوزی یہت پڑھن تی لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ تو میں یہ کہوں گا محبت اپنی جگہ ہے کیا آپ کو اللہ سے مانگنے میں شرم آتی ہے یام وقت کونی کس مکان کان گم اوس آسان پریشینی اوس آسان فکر اوس آسان وحی اوس نو آسان یا مشرکینا نیوند اکسو پام وطر اشتیم کران تایم وقت اوس پاندستیم بار دراز کران حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیم اشن ابراہیم اس مانگان تیم اشن اسماعیل اس تبیه موسا اس تبیه ایس اس مانگان تیم اشن آدم اس تبیه نوح اس مانگان تیم اشن اخ پائے گا مرش باہرحال اگس عام امجز کو تھوڑ گساندار جا میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ تھوڑ کن شیخ عبدالقادر جلانی گس تھوڑ مگر کیا اچھا لبنی ایوان کانشت نبیوت کیا کانشت با عام کانشت صاحبین تیم اچھا کانشت نبیس رسولس فریشتس یا جبرائیل ونمت آپ نے تو دیکھے ہوں کہ وہ تاویز ہم نے بندے اس بندے ناچیزیں تو دیکھے ہیں کھولے ہیں تیم تاویز یا جبرائیل یا میکائل یا اسرافیل یا علی یا فاطمہ وغیرہ وغیرہ تو اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ شکرانی حکیم اس اندر فرماوان سورہ مومن یا سورہ گافر سورہ نمبر ساتھ جیائیت ورشی ایٹ ربچی فرما ادعونی استجب لکم ایمی آئینیوں باندھو توی منیوں میں باہ کرو توہن دعا قبول اچی واندھ ربان اناللزین یستقبیرون عن عبادتی یمی تقبورت گمڑ گور میانی عبادت نیش شو آیات چھے کانٹینو یہای کچھا سمجین ربان مونگ گور ادعونی ادعونی گو مجھے پکارو می دیو ناد اچی واندھ ربان اناللزین یستقبیرون عن عبادتی گو نادلائن چھے عبادت و ین میں نادلو ین میں دعا مونگ تیم کو تقبور یم تقبور کر منش منگننش دعا کرنش عبادت کرنش سید خلون جہنم داخیرین سو سننبہ انکریم دازو نیس نارسنس دراؤن و یا کنسی تھی نادلائن چھے اچھنی یا ونان کی ہیں یا ونو یزبرون کنیس یا عبراہیم یا ساکب تعالی لئے والسا جتوت مگر یز اشنیش آشنی کی ہیں یز نے بوزے کی ہیں سوگشنی کارن اب دیکھیں جو یہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ہم قرآن کریم سے بہت دور ہو چکے ہیں بروح کالی سویت پران قرآن کریم ماز کچھ پران اللہ من رحیم ربی یم اللہ تعالی شو فرموان قرآن حکیم سندر سورہ انعام سورہ نمبر شیع اتمچہ آیت نمبر ایٹی ایٹ پوری پیجز پر ملتے تقریبا یہ آیت اللہ تعالی شو اتمس ات آیت سمس اردہن پنین برگزیدہ نبیانت الرسولان ذکر کران تیوانا تعریف کران اخ پیغمبر ہی کیا شرک کرد اخ پیغمبر ہی کیا شرک کرد پیغمبر چھو نا شرکنیش رکان باب تیوان مگر اچھو رب کے توہیت میں فکرد آرہا رب چھو فرمان ایمان اردہن نبیانت رسولان ذکر کرد علیہم السلام فرمان چھو والاو اشرکو لاو چھو اربیس مزلہ گا اف یعنی اچھنا پاسیبیلٹی کیا مگر رب چھو سامجانے خطرد توہیت میں وانان والاو اشرکو اگر منیم رسول دن نبی جی شرک کرن لا حبیت عنہم ما کیانو یاملون تینزن عملان درسنہ بلدور پار کرد یلی اللہ تعالی نبیان سننین جن عملان درپار کرد شرک کرن سید آز آش سکان شخص خواج سب نعمائی سب مسجد متوالی سب یمیس بود آشی نبرکان گیا درس لیکیت الحاج ایک بھائی نے ایک بار مجھے بولا دو بھائی نے ایسی حاصل پیشنٹا کسو لکھوں مجھے پیشنٹ کیشنا دو بھائی نے ایسی حاصل پیشنٹا ہاجی عبدالگنی ایسی کچھ تو میں دیکھو سود دو بھائی نے یا میں چیتھت واپس آز کوناز لکھو حاجی بچھو چھائیں میں سے آز کھا حاج چھوچے کورمت میں کیا چھوچے لکھو حاجی ناز آز کھو حاجی یہ تو عبادت ہے بھائی تو آپ نے حاجی لکھا مگر آپ اللہ کے سنگ دوسروں کو فکارتے ہو تو یاد رکھو جب اللہ اپنے نبی کو نہیں بکھ سکتا ہے تم کی اس خید کی مولی ہو امگی پرنگن نبی ترسول وانچو فرموان پین اس محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ویجو تھی پاتی تھی انشاءاللہ گار گا چھو سور زمر سورہ نمبر تھرٹی نائن سور زمر شاک سور اچھ آیت نمبر پانچ ہٹ روپ چھو فرموان وَلَكَتْ اُوْحِيَ إِلَئِكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ یہ وَحِيَو شُو تَحْبِتْ اِمَانِ کرن اور یم تَحِبْرَوْتْ آئے پیغمبر کیا اے نبی لَإِنْ أَشْرَكْتَ چھ بڑھ کات اگر نیو قرآنش آیتا سا بکرہن ترجمویات یہ کیم سوامانا چھو سوامانا حضرت رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر حس ستن تے گو شرق یا رسول اللہ لَيَحْبَتَنْ عَمَلُكَ چانن عملان تے کر بلدور پار یہ کس فرموانا رب العالی آیت سور زمر آیت نمبر سکتی فائف وَلَا تَقُونَنَّ مِنَا الْخَاسِرِينَ سَحَسْتَ لَيْا خَسَارت وَلَمْ بَالِمَس یہ کیوں میں ادھر بولتا ہوں ایڈن جو نا حتا کسان سَحَسْتَ اسی لیے وَان جلنس اسی لیے پھالنسو ناویون ارے بھائی یہ اتنی خطرناک چیز ہے اگر کام ومری پانون ڈک گوئے آخ کیا ہے پانسا حج کرنی پانس وقت کیا پانسا وقت کرتنی روح ضرور جن پوری ورئیس وَاللَّهِ الْعَزِيمُ رَبْنِي جو وَعْدَٰ کیا ہے نا قرآن میں اگر ایم شیرک کور اجدازی ومری جہنم اسمس اور یہ میں ایم عمل کر رہے سورہ فرقان تکیتی سورہ نمبر پنسا حَبَا آمَن سُورَا خَدَائِوَنَا ایم اس کا رہے زرگ گارت تھی نا مطلب اگر پہاڑ اسم عمل آئیس ختم سارا یہ شیرک خطرناک ہے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے عبادت دازنٹ اونلی می نماز تو یہ نیناس اچھے جو رابسنزیس نماز پنا نا یہ سف کھو اف چیز کاؤنشون یہ کچھ مٹا آسن یہ سف ومید چیز اگر وہ اوار کسی یہ تیان آتھوارن میں کچھ یہ میں سے ہی نیچو اگر چیز چیز کیا مانگ اسم اگر میں پھلائن توری کسم میں کچھ یہ درست ٹھیک معامل پن توکل ومید خوف محبت تعظیم یا نادر سے مانی دزگیر یاد رکھو پکے مشرکو سپارت پانچا وقت تیوانی فتوہ میرا نہیں ہے فتوہ اللہ تعالی کا ہے فتوہ اللہ کے نبی کا ہے صل اللہ علیہ وسلم مگر یہ مجھے تمہیں کہتے ہیں یہ مجھے تمہیں سانا فکر یہ مجھے خدایس ماری فتایس یہ قرآن تھوڑا سا پرمتائس ترجم ہے اوہ شایر بیان میں نکتہ توہید آتا سکتا ہے بیان میں نکتہ توہید آتا سکتا ہے تیرے دماغ میں بودھ کھانا ہو تو کیا کہیے یہ مجھے دماغ کے ساتھ بیٹھائش نحس کسے پھلائیں سلسلسیت تیمیس آنجن میں رب العالمین کرنسائر نیس ہدایت رب بنیس مواہد ایس آمین یا رب العالمین ان شو شیخ جلانی کیا شو نیماز میں تلکھونا ایم برونٹ سانتو گوڑے ہماری اس مسجد میں کوئی بھی کہاید نہیں ہے کان کتپٹ تی پرتے نماز سائن طرح چند زبردستی کیا البتہ اچھونان کتپٹ پرتے نماز کتپٹ نماز اس پر نبی آخر زمان صل اللہ علیہ وسلم وانچو بزرگ سون شیخ عبدالقادر جیلی رحیمہ حول تیمتی فرماما دبان وضع الیمین اللہ شمالی فاو کا سر رہ اللہ گونیا تاری بین اسم دبان یمین سے نماز کتر کھڑا گا سا خووریس آتس پر تھے دو چن آتے ایتا لیکن فاو کا سر رہ سر رہ کو تون تونی ہور تھے اگر کان اتام اتام اتپٹ ہوس تھاپ کری تھا امزان طور پکر ہے نا یا شن سہی کیا وانچو اتپٹ سہی امزان طور پکر ہے اتام اتپٹ کرا چکے ایس گئی تار کی لابتان چلال دو چکے امز گئی بھی جیرس پراموشن اکھو تھے امز طور پکر ہے اینا چونیز تون چو ساتر ساترس مدھو جایل کھو دایشن کرویس ایبادت ایل رابسون قرآن پروز کسی کرو ساترس تا نا ایست پور فارموان بچو تم کس حدیثی بنا کنش پارموان ایمزان قادری اسم ایمزان واقعیم از پیرسابو اصل مورید اسم پیرساب کیا فارموانچ وز الیمین الاششمال فوق السر رحیو خوپریس ازر پرتجید یا اسم سے مکٹر تاکسی ہے تو تم م профیرون دا کوئی St skincare ایمزان بیاستی ہے سور اے فاتح شاپ بار دیمی ایم مز مقد ہیں یہ میاں اگر اٹھی علیق� ساترسار اگر اٹھا بیعت جب کسی با یہ دل ست در رس با MG نحن رانڈ این رانڈ ایمزان صحیب فرموانچ جب ان کھر اتراح فرقی یا دا اتھا سور اے فاتح Around کھر آنی فرض یعنی اگر ان کو پیر بھی ملا پیر بھی ہمارا ہمارا ہی ملا ان کو اپنا پیر نہیں ملا اللہ وقوشی راب سن فاضل ایم پوچی اپڑھ لڑے نا اس کیا اس کرو ٹیک ہے مت کرو مگر اگر چک قادری چک اگر دزگیری چک اگر پیر صاحب مانان چک پیر صاحب کیا فرمائن گنیتالطالبین مدتبا رفع الیدینی اندالافتتتاہی ور رکوئی ور رفع منہو یعنی وقتی سے افتتاہ کرک سٹارٹ کر نماز سے کجے رفع الیدین ور رکوئی یتوی رکوز وساک تلک کجے رفع الیدین ور رفع منہو یتوی پت رکوز پتھو باتا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ ایم پر چھونا آمین کرو 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 بڑھ ٹانگ دیوان یہی بھی غلط ہے اور میں کہتا ہوں بھئی جب آمین تب تک مت کرو جتک امام نہ کرے یعنی تھی امام آ کر اجی کری تو شروع ایم اس درانٹ میں نہیں رکی ہیں انسان شاہی کھالانتے ہیں انسان پر مطابی یا پر چھونا آمین ایم چھو خوندی مجھو بڑھنا ایم سے آ کری مجھو ایم پر چھونا آمین کرو ایم سان کوئی فکر سلا گئی ہے تمچنو ورث کھلا آمین کرو تا تو دیوانی لوت پانت مگر شیخ صاحب فرمان والجہرو بی آمین یا مخصصا آمین ایم کارو نیو کرزی تھائی کرزی اور ایم پر چھونا آتا ہے تو اس میں بیاوان تو اصل طریق چھو یہ کی کہ انسان تھا اونگوش سایوے کی بھی لسکونت اتما چھو اکثر اہلی حدیث تا ایس گلتی کرنا اچھو کہا یہ ہیور تبون ہیور تبون یہ طریق چھونا صحیح یہ ہیور بون چھونا کارونا کیا وال 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 اور ہم چھو تھوان اشہد و انلاد پر تونتو پاترمان بے اونگوش پاتر یہ بے گلت ہے دونوں چیزیں گلت ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان اتا ہیاتو سمجھ بھی ہے خوووور اتھے واہریویت دچون آتیزون آد بنائی حالک یہ نیات تو اچھو آج پڑ کھالی اونگوش سایو یعنی اونگوش سایو کچھو نی کبلا سکونت ٹھیکچا صحیح مسلمات میں چھک یا روایت امازون چھوڑا سار ڈوک تیا کر چانوز پارواشون کیا یہ گو اونگوش سایو کھوار کارو یہ چھوانو کبلا سکونت اچھو نیو اکتلا پاتچو بیاک یہ کہتا ہے کہ شیخ عبدالقاجل جلانی رحمت اللہ علیہ گولی تالیبی نمسان مشیرم بس سبابا سبابا سب چیزنان توحمد لائنس یہ وہ انگلی ہے جس سے کسی کو بولتا ہے یہ مزگوری تپرٹن یہ کہتا ہے کہ مشیرم بس سبابا جب آپ نماز میں ہو تشہود میں ہو تو آپ اپنی انگلی سے اشارہ کرو اگر کونٹی محصولہ کا سوچو پیر سب کیش پارمامان کیش ایک پرکار انگلی سے اشارت یہ اس اصلی نماز اور یہ ساری امساری نماز چھے پران رب العالمین از بابت مکر توی شو افسوس کیا چھو افسوس چھے کہ کیاں بدبخت ہو کر یہ چیز تیموکر پانس وقت کوش چھو پران کوش چھو پران اس پر کوئی بحث نہیں ہے اکھ نو نماز کردک تاک کیا منا صلاة الغوثیہ نماز چھو گوثیہ گوث سنجھ نماز سلام پڑھے پڑھے پھر بغداد شریف کی طرف گیارہ قدم چل کر میرا نام بکارے اور اپنی حاجت بیان کرے انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی یہاں بھی نماز کا ذہن دے یہ دو رکعہ اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھے فاتحہ پڑھے گیارہ بار قلولہ شریف پڑھے اور گیارہ قدم جو ہے وہ بغداد پاک و ہنسے بغداد کی سمتو ہے جو ہے وہ مغرب و مشرق مغرب و شمال کے تقریباً بیچو بیچے غالباً یہ جو ہے یہ بغداد شریف یہاں ہے یہ ہمارے جو اس سمت بغداد شریف الحمدللہ ہمارا جو میرا جو مغرب بغداد شریف کی طرف تو پیرانے پیر زوشن زمیر پیر لارسانی تندیل نورانی ابو شیخ محید دین عبدالقادل جیلانی کتر سطح نورانی آپ فرماتے ہیں نفل پڑھ کے گیارہ قدم بغداد شریف قدم بڑھے بڑھائے اللہ اس کی حاجتیں پوری فرمائے عشبر الربس نماز پتہ نہیں ہے آپ نے سے کس کو کتنوں کو پتہ ہوگا اصل میں یہ جو نماز ہے یہ شیخ صاحب کی پڑھی جاتی ہے اور یہ چھو اپنے چھو سوز کفر یہ چھو شرک یہ چھو بہتان اللہ تعالیٰ کرین تیمان انسانن ہدایت اگر ہدایت نجسی بس میں چھوک اگر نہ چھوک رب کرین خائر زلیت رسوا کرنے پروردگار نیاستو نعبود کرنے کیا ایسے تیمشی آم لوگ انتے ڈالا تیمشی بچارہ سن پائی آسان اگر پچھنا چھوک روگاری خط پر شریف اچی دالی سے سوریزن گوہ برچوزن مکر اچی تیمشی بچارہ سن پارن یہ چیز لگن مگر یاد رکھے اور جب بیاں سے اصلاح کرتے ہیں اور کیا چھو منا تشو پھتنگر کھول تو سور بکر سور بکر آیتنا پر کھو یہ ایک اچھو باستیمتی منا برونک آئل دمانا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِلَرْز الْإِمَلْ شِی وَنَا ہے زمینہ سے مطلع فساد قَالُو امشی وَرَوَنَا اِنَّمَا نَحْنُو مُسْلِحُونَ یہ اچھی اصلاح کرنگوئی اَلَا رَوَنَا اَلَا خَبَرْدَار اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاکِنْ لَا شُرُمْ یہی بات آج بھی ہے ہم کسی کو بولتے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہے ہم مسلمان ہیں ہم سب مسلمان اور جب یہاں حالت خراب ہوتی ہے خوبی ہے جب یہاں کوئی میں اکثر یہ جملہ میں نے بولا ہے میرے پرانے ویڈیوز بھی دیکھو کہ اس میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے آج کی بات نہیں ہے میں باتا ہوں جب یہاں کوئی مرتا ہے نہ شوئے حنفی مران نہ شوئے اہلیتیز مران یہ شو مران مسلمان چاہ صحیح کینے گو اشیم اندریم لوٹ لگ لاکر لاکر اختلافہ چیمشہ دور کرن مگر بنیادی توشے سری مسلمان ایس پاس انہا آخی سبانہا حکمی کفر دین اللہ تعالی کرنے سبانہوین اتحاد اتفاق آتا آمین یا رب العالمین گو گوڑنیز لیٹنیزن مصری اک سوفیوس امسوس ناوز ابو الحسن علی بن یوسف شاتنوفی ساتھت تروہ حجری مشیف ہوگا امیل کر گوڑنیزن متعریفی نماز اور یہ چیزی آج اردو میں بھی لکھی ہے چونکہ بار اریجنل نسک پر بہجت الاسرار اسم چوی لکتن یا اریجنل یعنی نوزباللہ یہ بات اس نے شیخ صاحب کی طرح منصوب کی ترم فورمو حالاکہ شیخ صاحب چون فورمو اتنی شیخ صاحب چھے الحمدللہ اہل حدیث اہل سنت مواحد ترمیسی مشرک کیا ترمیہ حساب ہون کہ من استعان بھی فی قربت قشفت انہو یعنی وقت کان شخص میں آلو دی اہلی مسیبت وقت بکرتے امیسی مسیبت دور کرنا ومن نادانی بیس میں فی شدت فرجت انہو یعنی وقت کان شخص ناد دی امیس آسی کان حاجت ہے امیس آسی کان حاجت ہے رکاوٹ پریشینی آسی امیسی یہ دور کرنا ومن توسل بھی الاللہ عز و جل فی حاجت قضیت له یعنی وقت کان سکان حاجت ہے اور سا امیون وسیل اللہ تعالیٰ سنیش تیمیز گا شد توا اللہ اکبر ومن صلح رقعتین اس من کان شکر زراکات پری یکراؤ فی کلی رقعتن بعد الفاتح سورة اخلاص ایدہ اشر مرہ سو پر زراکات پرست رقعتمز پری سورة فاتحة پری سورة اخلاص مگر کچھ لیٹن یہ تو نوڑ کری گیارہ دفع ایدہ اشر مرہ کہیں پیر سم يسلی الى رسول اللہ یہ تو نماز پری پرست اللہ تعالیٰ سنیش نیبیس پر کری سو درود و سلام سوز سوال اللہ علیہ و سلام ام پد وچوت جلوانچ ویزگرونی ام پد کری سمی یاد سم یختو الی جیہ تلی ایراکی ایدہ اشرہ خطوہ یہ تو سکر بلے چھنا یوارا اشر کر بلے یوارا دبان که قدم آیتی چھو که که قدم پھری ایراک شریف حسکنت یعنی مانکو پھری قبل اتمس قبلیس قابع اللہ تعالیٰ سنیش نماز وانچو پارن یا پرگینس یہ تو یمیس یاد کری اور قابع بجائی کری ایراک اس کن کری بوتی ویزگر سمی پت کری مون نا کری آت نماز پردیں ہم کس کو یاد کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اشراب سیاد کرام وانچو کرن شیخ سب نماز پرن ویزگرو حاجتہو اور ام پد کری پن حاجت پیش میہوشیت پید حاجت فَإِنَّهَا تُقْزَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور ام پد قسم سے حاجت قسمس پرابر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو پا رہا یا آپ کی کوئی ایسی جائز خواہشات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میری جائز حاجات پوری ہو جائیں تو اس کے لیے نماز غوثیہ یہ ضرور ادا کیجئے گا حضرت سیدنا شیخ ابو القاسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا شیخ محید دین عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی اس کی وہ مصیبت جاتی رہی جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا اس کی وہ سختی دور ہو گئی اور جو میرے وسیلے سے اللہ پاک کے بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے تو اس کی وہ حاجت پوری ہوگی یہ حضور سیدنا غوثیہ آدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانے اب آئیے نماز غوثیہ آدھا کرنے کا طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مزید آپ فرماتے ہیں جو شخص دو رقعت نماز نفل آدھا کرے اور ہر رقعت میں سورة الفاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد گیارہ مرتبہ سورة الاخلاص پڑھے قل ہو اللہ احد شریف پڑھے پہلی رقعت میں بھی سورة الفاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری رقعت میں بھی سورة الفاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورة الاخلاص قل ہو اللہ احد شریف پڑھے اور یہ دو رقعت نماز نفل آدھا کرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے پھر بغدار شریف کی طرف گیارہ قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کریں انشاءاللہ عزوجل اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گا یہ تھا نماز غوثی آدھا کرنے کا طریقہ اس کے مطابق ضرور عمل کیجئے گا اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل آپ کی تمام جائز حاجات آپ کے دکھ درد غم رنج جو آپ کے مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے نماز غوثی آدھا کیجئے اس کے مطابق عمل کیجئے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور سیدی غوثی آدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے دعا کیجئے انشاءاللہ عزوجل کرم ہوگا اور اس کی برکتے آپ کو نظر آئیں گے نعوذ باللہ من ظالک یعنی اگر یہ ہے کہت کہاں کش پھر وائنے سلامہ رشدی وائنے تسلیمہ ناصری وائنے کہیں کش پھر جلائیں وطن یا سنووو ترق مرتد کو کیا رازگی ہو سمسنا وسیم رزوی ایک ہو گستاک اس سے بڑی گستاکی کیا ہو سکتی کہ رب کے علاوہ رب کی مزید میں آپ کسی اور کی نماز پڑھتے ہیں اور وہیں اس کو رسمی میرا نام جو ہے یاد کرے کھلے تو سورج جن سور نمبر دوستہ آئیہ نمبر نائنٹین روپ چھو فران وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُمَعَ اللَّهِ اَحَدَاءِ خبردار نماز مسجد چھو میونگر چھو میانے باپت آئیتے ایزن بے کوئی سناد لائیں یہ کوئی تا توفانچ ہم اگر عرض کریں گے تو گستا کی ہوگی آپ ذرا خود ہی اپنی عداوں پر نظر دور آئے یاد کرتا ہون امائی مالک رحمت اللہ علیہ سے بیان کرا امائی مالک شاکت کنشید ہجری میں سور سادان فرموچہ من احدث في هذه الامة الْيَوْمِ الشَّيْئَن اگر کنش انساناً یا امت اس مزعرز کانس عمل کر لم يكن علیہ سلفوها یسنساناً اصلافاً مزعرز موجود کین فَقَدْ زَعْمَ عَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ خَانَ لِي رَسَالَةِ سُجْتَ همَا تُحْمَتْ لَقَامَن نَبِيَ اس بیٹھ کی تیم کر خیانت رسالت اس یعنی یہ چیز اواز دین اکیس ہے مگر نبین کو بیان تیم کر زرہ خیانت نعوذ باللہ اس مجھے کان شخص ہو یہ سوانی نبین کر خیانت مگر یہ بھی بولتے ہیں یہ مانتی چھوناتی بڑ بڑ ناوہ ہے بھائی ازید بستایمی ابن عربی منصور حلاج علیہم من اللہ ما یستحق تیموشی یم کاتھے وائنمش یہ نشان کاتھے کان تیموشی یم کاتھے مانش ای اصلی اصلاح شیعت کاتھا سنے زہر میراج اسمسا شیعت کاتھ باونا سوکو شریعت مگر شیعت کاتھا باونا بودنن سوکی طریقت مگر شیعت پچھے طریقت پچھے حقیقت پچھے مویری پت یہ مویری پت حصل گو بس پچھے یو اکھو دائے بنا نوزباللہ یہ تو بڑ گی رام کرشن لکشمن درگا سرسواتی پارواتی وگر یہ تیتر کروار بھگوان جدیت تیتر کروار بھگوان چھے ایکم برحم دتی ناستی نینہ ناستی کنچن مگر تب پچھے تیتر کروار بھگوان یہ یہ وی بات ہے ایمانی مالک ونائے جس چیز نو نبی سنیز دورس مزوز سانن سلفر مزوز دبان کیا جی اگر سو آز کان شاکت ہے یہ چھو دین سلاتل گوزیات چھو قیمت چھو شہیمت چھو پاندائمت چھو یہ چھو دین مگر یہ دیر اس تیم وقت کی انتا ہے محمد لب گو یہ اگر دین آز چھو تیل چھو نبیان تو انتاہی نشان واتنو موتی چیز کی تیل چھو نمو کرمس خیالت نعوذ باللہ حالانکہ قرآن کریو سور مائد آیت نمبر 67 کہ یا ایہ الرسول یا ایہ الرسول بلگ ما انزل لائک یہ سر پر دین آو وحی کرن تا مشکر تبلیغ اگر نفی کرت فما بلگت رسالتا تیل چھو نسے حق رسالتک ادا کی ہیں اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ کے نبی نے حق ادا کیا یا نہیں کیا حجت الودائلہ لاشبت صحبش تیمو کرتی من اللہ اعلان سوال حل بلگتو تیمو کرتو تیمو کرتو ہی نشوات نومیا تیمو رو آبالا تیمو تلپت پان انگوشتی بارک اسمانس کن فرمو کرتو اللہم شد اور ربا سروز گواہ اکری حاج ایم پچھنا تم کیا حرات پتے گزران ای ربا سروز گواہ یستب می دین می پر وحی کرتو نزل کر سوات نومیا سوری چاین باندن نشن اور فرموان شیمائی مالک ایم پندبان کیا اسے قرآن کریم انچوون مطن سوری مائی دایتیں برتریا آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا اب آپ اور مسئل سوال کر دیا کہتے ہیں فما لم یکن یوم ازن دین اگر نیی اوستایم وقت دین لا یکون الیوم دین تیل حق نیی آس دین سکن چیز گوونرہی چیز زلالت چیز پریشنی چیز پیدات چیز احکام فی الاصول الاحکام ابن حضم سے جلشہ صفحہ ایٹی فائیو اب حقیقی مددگار تو ہم سب کو پتا اللہ ہے اس کے لئے میں نے پندرہ بیس آیتیں لکھی ہے بہت سائیتیں لکھی ہے میں نے ایک آیت کافی ہے ایک آیت کافی ہے بہت زبردس آیت ہے سورہ اخکاف آیت نمبر پانچ سی شیب پر یہ ہے روپش فرموان وَمَنْ عَدَلُّ مِمَّا يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ تم اس خطب بور گمراہ کو سائس یس آشتی من نااا دیمان یہ من تینس آواز تبوزن قیامت کی سبحثنان کی مثلا منا یا گوسو لازم یا لستگیر یا پیرانے پیر یا فلاں یا شکایدہ مجنس اللہ کہتا ہے مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَهِمْ گَافِلونَ رابطمان دیم بیچار چھے ای انیس دواس نشید اگل مَنْ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ یا شکایدہ قرآن کی آیت ہے سورہ احکاف آیت نمبر فائپنڈ سکس اب آیت نمبر سکس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا خُشِرَ النَّاسِ یعنی وقت اللہ تعالیٰ قیامت کیسا سائرنی جمع کر کانو لہم عَداءً یمن یم آلوی سن کران کہیم تو یہون دیم ترائمیں باترائمیں وغیرہ کارا یم ساری بنان اہن دشمن کیونکہ تمہیں سن بجر مواحد وَكَانُوا بِعِبَادتِهِمْ كَافِرِينَ رَبْدَبَان کی تیم کران یہ ہی تھی سر چیز عبادت انکار بس اچھو نے پائی یعنی پر زندو احسس بس پرنامہ قرآن حدیث دراست دنیا میں چھ پتا تو ایک کم کتاب لیشو تو ایک کامور میں پتن دبا جاؤ یہاں سے تو پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ وہ جنت میں جائے گی انشاءاللہ اور ان کے باطل باطل میں مرید ہے جو کفر اور شرک میں پھزے ہوئے ان کو لات مار کر ان کو جہنم میں پیج سکے اللہ تعالی بچے انشاءاللہ وہ کتاب سنت ہمارے لئے میار ہے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من ماتا پیسی مویز گسا آوائی تاجو بیچی میں کنچو بنایے پھلانیس گزریو مول پھلانیس گزریو مول جاہاں امس کرتا دعا اس وقت میں بولتا ہوں اگر ہزی مواحد اس نبی کریم علیہ السلام فرمو من ماتا وہوا یدعو من دون اللہ یس اتحالتس مزمود کسوس ربس بگر بے کسنا دیوان دخل النار سوچ جہنمی یس نمہ مہی دیوز اتحالتس ناو اصل مسلمان ناو ہم اس کے لئے دعا بھی نہیں کر سکتے سورہ عیشہ صحیح بخاری کتاب تفصیل قرآن اور حدیث نمبر 4497 آپ کہیں گے آپ آپ ولیوں کو نہیں مانتے ہیں ہم کہیں گے ہم ولیوں کو مانتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک حدیث بتائی ہے یہ شو حدیث قدسی فرموک ان اللہ قال رب العالمین شو فرموان یہ حدیث شو صحیح بخاری کتاب رکا حدیث نمبر شاہ صاحب صاحب فرموک من عادلی ولی فقد آزنتو بالحرب یہ کچھ مینس ولیہ ستن دشمنی کر تو میں شو سو بے جنگوں کے اعلان کرا اور ولیہ انہیں دشمن کمشہ یہ انہیں تینجز تعلیم مادر پا کانچ کی ہیں یہ موتی معبود بنائی جیسے باقی مذاہب میں ہوتا ہے کہ کوئی شخص پندت ہوتا ہے وہ بھگوان کی بات بولتا ہے جب وہ مرتا ہے تو اسی کو بھگوان بناتے ہیں اب یہ بھگوان کا آتار تھا یہ ایک چیز گو آزیس وہ چیز گو آزیس میں ہوگا ہے وہ دعہی دیں جنگ سو ستنے وہ چیز گو آزیس میں تاکریش ستنے وہ لئے ستنے وہ ستنے کہ نہ دیں گو آزیس یا رسول اللہ یہ ایجی اللہ ناز ستنے تُس نس سلا ستنے جنگ ستنے کہ ستنے تُس طویقہ تھو ستنے ستنے تمام سے برکت تب روزی ستنے جنگ ستنے اس لئے ستنے ستنے تلویرِ سلیمانی شمشیرِ سلیمانی شتی بوازان اشتا ہوئی تھے پر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموز کل تم واللزی نفسی بیدی ہی کما کالا کب موسیٰ نسایا قسمی کھدا جاہو انہوں نے تیسی کا تھا موسیٰ سن قومن حضرتی موسیٰ سوئی کیا انہیں سورِ آراف آیت میں 31 اجعل لنا الہن کما لہم آلیہ موسیٰ سن قومن ہون موسیٰ علیہ وسلم فرموز تیسی من توحید بنایا پھدا جی بگرہ شوئے پھیراون نشان دیو تھا تیب سن بنان ایہا اشت بناتو یو تھوی کانتیو تھا ووس ووس بناتا اشت کرو تم جس پوجہ آرادنا وغیرہ تجھو تیب بناتو نسیان توجو انہ سننا لتر کبھون نسنانا من کیانا قبل کم سننتن سننتن نس آخ ان قریبی وقت تیب پینتی پینتی رس 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 پیونت پیونت تیب پینتی من کون پت پت یعنی اپر موسیٰ سن کومن تی من مونا توی تی بنی گئی آزتی وچھو تی بری سگیرہ سنو کہتے برانچ بنائی گئی ہچی الگ ڈیپارٹمنٹ چیز الگ برانچ ہچی خازان ملان یہچی باچ ملان یہچی روح اگر نروح پی ہچی آبنیٹ کھالن یہ الگ اللہ کیا کر رہا ہے پھر اللہ کیا کر رہا ہے یہ سارے سارے کفر اور شرک ہیں بہلال اللہ تعالیٰ اثمان بیتی کیا چیز نظر اور کہیم وغیرہ یہ مطلقا شیخ صاحب یہ بہت دلچسپ ہے اب شوال اللہ تعالیٰ کیا درہ ہے زہن اس میں جاتو میں اس کو کانٹینیو کروں گا آئے پھر انشاءاللہ کچھ اور بتاؤں گا بکر افرکار پارنکات ختم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین